حضر اللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نیا کرمال ہیں میں یہ ویڈیو ماں کی دعا جو اولاد کو بڑی فائز پہنچاتی ہے اولاد کو جتنی دعائیں والدہ دیتی ہے اور جتنی دنیا کے اندر ٹیکر کرتی ہے ہر طرح سے اللہ کے بعد جو نیامت اللہ نے ماں کے روپ میں دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے یہ بات میں رمضان آنے سے پہلے اس واسطے کر رہا ہوں میرے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ اگر سے نیک ہے تو تم نیکی کے کام کرو گے یہ والدہ کی صیرت کے اعتبار سے آپ کے جسم کے اندر وہ جرمز جو ہے اتریں گے اور پھر اس کی صیرت آپ کے اندر ہوگی اور آپ نیک بنیں گے جنت پانے کی جو ہے حتل امکان کوشش کریں گے اور رمضان میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے زندگی کے ہر سال اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھوکا پن دیکھنا نہیں چاہتا یا آپ جو ہے ریاضت کر رہے یا عبادت کر رہے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا آپ کا صرف اور صرف مقصد حیات میں آپ کی ایمان والا نیت دیکھنا چاہتا ہے وہ ایمان کی جو نیت ہے روزے میں ہی پہچھانے جائے گی کیونکہ اگر تم مارے پاس ایمان ہوگا تو تم روزہ رکھو گے اگر ایمان کمزور ہے تو تم کہیں گے آہ چھوڑ دو ہر سال آتا ہے رمضان یہ ضروری ہے کیا یہ سال میں روزے رکھوں لیکن یہ بھول جاتا ہے آدمی کہ اگلے سال رمضان میں اس دنیا میں میں رہوں گا یا نہیں یہ بھول جاتا ہے اب میں یہ ویڈیو بنانا شروع کیا الحمدللہ یہ چھے سال مکمل ہے میرے اور ان چھے سالوں میں میرے ویڈیو دیکھنے میں اب پچاس لاکھ سے زیادہ ہو گئے میرے ویڈیو دیکھنے والے کیونکہ ایک لاکھ میں نے ڈیلٹ کی تھی وہ بھی ملا دیا تو پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ جو میرے ویڈیو دیکھے اس میں پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے جو میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں انتخال کر گئے ہوں گے تو میں رمضان کی جو اصل نیت ہے روزے کی اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ایمان کی حرارت کو جگہتا ہے اور ایمان بڑھاتا ہے اور انسان کو سینٹیفک پائنٹ آف یو سے جسم کا ہر وہ آزہ ایسا مضبوط اور اچھا طاقتور اور جو ہے خون کا شفاف ہونا اور جو ہے آپ کے روحانی اعتبار سے آپ کا ذہن پاک ہونا یہ ساری باتیں رمضان میں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ مواد کرتا ہے آپ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حتیل امکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور وہ جو اللہ تعالیٰ منع کیا ان ساری باتوں سے دور رہتے ہیں یہ شان خدا ہے یہ ویڈیو میں اس میں آپ کو بتا دوں چالنج کے ساتھ کہ ہندویزم کا روزہ کرسٹینڈی کا روزہ اور جوئیزم کا روزہ اللہ کو ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ یہ سسٹم ہی ٹھیک ہے اس میں بینیفٹ والا ہیلتھ کے اعتبار سے بھی ہے اس واسطے آپ رمضان کے سائنٹیفک ڈاکٹرز کے جو کوٹیشن سے فائدے کے وہ آپ چھک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر اس میں یہ بات بھی بتا دوں کہ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو روزہ کے فائدے تو نہیں بتا سکا اور جنت کے فائدے بھی نہیں بتا سکا نہ جنت دکھا سکا نہ دوزخ دکھا سکا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہے جو جنت دیکھ کے آئے اس سے پہلے کے بھی نبیوں کو یہ موہسر نہیں ہوا اور پھر آگے بھی کسی کو جو ہے یہ ملے گا نہیں کہ کوئی کسی کو جنت دکھا دے یا کوئی کسی کو دوزخ سے بچانے والا یا دوزخ دکھا دے ان باتوں میں سچائی کی حقانیت ہے اکاسی ہے اس واسے میں ہر بار میرے ویڈیو میں درس سے اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرتا ہوں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان آپ کو رزق میں اضافہ کرے گا رمضان آپ کے اپنے جو بزرگان جو ہے مرہومین وہ جو دنیا سے چلے گے ان کو جنت میں بھیجے گا جنت کا شفٹ کرنا بھی رمضان میں ہے رمضان آنے والا ہے میں یہ پہلا ویڈیو آپ کو ماں کی دعا کا اس واسے کہا کہ ماں اگر سے آپ کی نیک ہے تو آپ کے اندر نیکیوں کا جو ہے ایک بہت بڑا چشمہ اندر ہوگا جس سے آپ خود پیاز بجا سکتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ایمان کا ایسا چنگاری کا جو آہ شولہ بننے کے لئے انتظار کر رہا وہ چنگاری آپ کا رمضان کے اندر شولہ بننے کے جو ہے بالکل موقع فرائد کرے گا میرے مسلمان میرے ایمان کی ایسی عادتیں ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں پھر بولتا ہوں آپ کو ایک خاص بہت بتا دوں دیکھو ونوت خنہ ابھی دنیا سے رخصت ہوا اس کو پشاور جانے کی بہت خواہش تھی ونوت خنہ کو لیکن وہ جانی سکا مرنے سے پہلے یہ انسان کی طبیعت ہے جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی مٹھی اس کو محبت سے بلاتی ہے جیسا محسوس کرتا ہے یہی وہ بات تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب باہر نکالے گئے دشمن اسلام تو آپ زارو خطہ رو رہے تھے اور اللہ نے اتمنہ دلیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہیں آپ کو کامیابی کے ساتھ ہم مکہ کو لاؤٹائیں گے اور یہی وہ بات ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی محبت بہت ہوتی ہے یہ نشانی کے طور پر بتا رو اور یہ اس میں نشانی یہ بتا رو کہ ایمان کی نشانی ہوگی تو روزے رکھے گا انسان وہ ایک چک کرتا ہے ہر سال اللہ اللہ اور پھر میں آپ کو بتایا کہ جی آپ ایک مسلمان ہیں آپ کی ماں ہے اور وہ دعائیں دے رہی اور آپ کے ماں کی اچھی صحیرت ہے اور آپ کے اندر جو ہے ایمان کی جو ہے نشانیاں ہیں اور وہ آپ جو ہے نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں رمضان کے اندر اچھا میں ایک خاص بات بتا کے میرا ویڈیو ختم کر دوں میں منڈے کے دن انشاءاللہ میری جوڑی ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا اور یہ پانچ محبتہ ہے میرا جوڑی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے میں نے ایک آتے وقت جوڑی ڈیوٹی کے بعد میں نے ایک راستے میں مزدوروں کو دیکھا جو ہمارے انڈیا سے ہے نیوارک کے اندر منہیٹن میں وہ مزدوری کرتے ہیں کڑک دھوپ ہے چار دن سے نائنٹی ڈگریز ہے ایٹی فور ہے پھر اس طرح ایٹی فور نائنٹی چل رہا تین چار دن سے تو اس کڑک دھوپ میں وہ جو ہے سڑک کے اوپر چرچ کے سامنے وہ ہندو ہے نہیں معلوم سردار ہے نہیں معلوم کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہے کیونکہ جمعہ کے دن بھی جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور وہ جو ہے چرچ کے سامنے کا حصہ کچھ نیا بنا رہے تھے سڑک کے بالکل جو سامنے سمنٹ کا ہوتا ہے مضبوط اس کو توڑ پھوڑ رہے تھے اور ایسا رونا رہا تھا مجھے دیکھ کر چار دن سے کڑ دھوپ میں کام کر رہے اب آپ سوچو اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور وہ کرشن بھی رہے تو مر جاتے ہیں اللہ جہانمی بتا دیا یہ بات پورے خدایں سن رہے اور یہ بات دنیا میں جتنے ہیں ہر وہ ہندو سن رہا ہر وہ کرشن سن رہا ہر وہ جوئیس سن رہا کہ وہ جہانم میں چلے جائیں گے لیکن جنت ان کو کسی نے نہیں بتایا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیخی نہیں کریں گے دوزخ سے بچنے کا کسی نے نہیں بتایا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کیا کہ بتایا لیکن وہ بات پر ایک ہی نہیں کریں گے اور میری باتوں پر مسلمان بھی ایک ہی نسوا سے نہیں کرے گا کہ میں نے ایک بہو بلی پارٹ ٹو مووی آئی سو اس کا بنایا ایک ہزار لوگ دیکھ لیے اور میرے جو ہزار نشانیوں کے ویڈیو سے کوئی نہیں دیکھ رہا افسوس ہے جبکہ پچاس لاکھ دیکھ لیے میں سٹیسفائی نہیں ہوں ایسی بات سے اگر فلمی دنیا کا ہزار دیکھے تو میرا ویڈیو جو دینی اعتبار کا ہے جو جنت دل آنے والا ہے جو اصل زندگی بعد میں شروع ہونے والی یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی انسان کو اقین نہیں آرہا اس واسطے میں کہتا ہوں کہ انسان واقع جہنم کے لیے بنا اس واسطے میرے ویڈیو پر کوئی اثر نہیں لیتا اور کوئی دوسرے پر تک نہیں پہنچاتا اور کوئی جو ہے دعوت کا کام نہیں کرتا میں یہ اقین سے بول سکتا ہوں ابھی دیکھو فلم کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں دنگل جو ہے بہو بلی کے اتنا بجنس کر گئی چینہ میں ریلیز ہو کے جو ہے وہ بھی بارہ سو ہزار کروڑ کی طرف چلے گئی اور یہ بھی پندرہ کروڑ کے پندرہ سو کروڑ کی طرف جاری ہزار اپنی بہو بلی تو یہ آپ اندازہ کرے کہ پیسے کی ویلوی نے رہی انسان کے اندر ایمان کی ویلوی ختم ہو گئی اور جو ہے انسان گانوں کا دیوانہ ہے آج بھی اور انسان فلموں کا دیوانہ ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو اور میں اس میں یہ بات بتا دوں مسلمان تمہارا اگر سے یہ زندگی ہے رمضان کی تو روزہ مت چھوڑنا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کتنے چینجز لائے گا اور کتنے فائدے لائے گا اور میں الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو امریکہ کے اندر سپریم کورٹ میں جو گرانٹ جیوری کے ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں دیکھا کہ جو ہے جو خوران کہتا ہے یہاں پر سویل کورٹ والے یا سپریم کورٹ والے یا جیوری ڈیوٹی والے اور وہ جو مدہ ہوتا ہے جو چارہ وہ جو ہے چارہ جو ہی کرتے ہیں اس کے اندر یہ اندازہ میں نے کیا خوران جو کہتا ہے کہ انسان کا ویٹنس چاہیے وہ جو ہے ویڈیو سے ویٹنس چاہیے وہ ٹیلی فون کے ویٹنس سے وہ جو ہے انسانوں کو تھائرہ کر کے ویٹنس سے وہ ڈیٹیکٹیوز کے ویٹنس سے وکیلوں کے ویٹنس سے اور اس کے پاس جو ڈاکومنٹس کے ویٹنس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہے یا نہیں یہی بات خوران اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خوران کے اندر افسوس کے جو ہے امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر